تو آپ سب کو یہاں پہ کے پیجے سٹار کی طرف سے چینگ تو آج جو کی بات کہنے بولا آپ پہ مرچنڈ نیوی بھارتی دوہزاد تیس کے بارے میں تو آپ سب کو بتا دیئے یہاں پہ پورے بھارت کے یواؤں کے لیے مرچنڈ نیوی کی جو نئی بھارتی ہے وہ یہاں پہ لکل کے آ چکی ہے یہ جو بھارتی ہے ٹین پاس یہاں پہ رہنے والی ہے اگر آپ ٹین پاس ہیں تو آپ اس بھارتی کے لیے اپنا جو آرلین فارم ہے وہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو سیدھا آپ کو یہاں پہ نوڈپکیشن پہ لے کے چلتے تو آپ سب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انڈین مرچنڈ نیوی کی طرف سے یہ جو بھگینسی سے وہ یہاں پہ لکا لی گئی ہے بیس اکتوبر سے آپ کے آرلین فارم یہاں پہ لگ رہے ہیں اور تیس نومبر جو آپ کی لاسٹڈ ہے وہ یہاں پہ اس میں رہنے والی ہے ریٹن اگزام آپ کا دیسمبر دوہزہ تیس میں اس کا کروایا جائے گا اور میں آپ کو بتا دو جب آپ کا اگزام ہوگا اس کے تین دن کے بعد جو آپ کا اگزام کا ریزلٹ ہے وہ یہاں پہ اناؤنس کر دیا جائے گا اس میں الگ الگ آپ کی پوشٹ رہنے والی ہے اور اس میں ٹین پاس اگر آپ ہیں تو آپ فارم لگا سکتے ہیں اگر آپ ٹولٹ پاس ہے تب بھی آپ فارم لگا سکتے ہیں ٹین پاس والوں کے لیے جو سیلری وہ یہاں پہ بائیس ہزار بھی رکھی گئی ہے اور میں آپ کو بتا دو اٹھارہ ہزار بھی رکھی گئی ہے تیس ہزار پانسو بھی رکھی گئی ہے اور تیس ہزار بھی آپ پہ رکھی گئی ہے پوشٹ کے حساب سے آپ کی جو سیلری وہ یہاں پہ رہنے والی ہے ایج آپ کے اٹھارہ سے پچیس رکھی گئی ہے اٹھارہ سے سیتائیس رکھی گئی ہے اس برتی کے لیے صرف یہاں پہ لڑکے جو ہیں وہ یہاں پہ اپنا فارم لگا سکتے ہیں بھگینسیز کی بات کرو تو یہاں پہ الگ لگ جو آپ کی بھگینسیز وہ یہاں پہ دی گئی ہے ٹھیک ہے 3571 جو ٹوٹل آپ کی بھگینسیز ہیں وہ یہاں پہ اس میں رہنے والی ہے آل انڈیا کینڈیڈ کے لیے تو آگے کی طرف آپ کو لے کے چلوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگزام کے لیے جو آپ کا سلیبس ہے وہ یہاں پہ جے رہنے والا ہے ٹھیک ہے جس میں جنرل اویرنیس کے 25 کوشن رہیں گے سائنس نالج کے یہاں پہ 25 رہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انگلیش نالج کے یہاں پہ 25 رہیں گے یہاں پہ چوٹ ہو گیا ریز ننگ ہو گیا 25 اس کے رہیں گے 2 ہارس کا جانڈ کی دو گھنٹے کا آپ کو ٹائم ملے گا 100 مارکت کا جانڈ کی 100 مارکت کا گا 100 مارکت کا جو پیپر ہے وہ یہاں پہ ہوگا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پوری جو جانگری وہ یہاں پہ دی گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایجزامینیشن سینٹر جو آپ کے ہیں بیہار اتر پردیش بیہار ہو گیا اتر پردیش اینڈ مدیہ پردیش کا جو سینٹر ہے لکھناو گورک پور میں آپ پر بنے گا تو یہاں پر آپ کو دادو جارکھنڈ اونیسا بیسٹ منگال کا جو سینٹر ہے ایجزام کا رانچی میں بنے گا حسام مانیپور مانیپال ٹھیک ہے تو یہاں پر اوراجل پردیش اینڈ مہنگالیا انکہ سینٹر گوہاتی میں بنے گا دلی حریانہ پنجاب راجستان اور اترہ کھنڈ کا جو سینٹر ہے جیوی لکھناو میں بنے گا چندگڑ ہمچال پدے جمو ان کشمیر انکہ جو سینٹر ہے وہ بھی یہاں پہ لکھناو میں بنے گا تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے تو اپلائی کرنے کے لئے یہاں پہ ان کی جو افیشل ویب سیٹ ہے وہ بھی یہاں پہ دی گیا اس کا لنک دیا گیا افیشل ویب سیٹ کا اسی ویب سیٹ سے آپ اپنا جو فارم ہے وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو پورے آل انڈیا آور کے لئے جو بھگینسی سے مرچنٹ نے بھی کی وہ یہاں پہ لکھا لی گئی آپ کے سامنے جو بھگینسی سے وہ یہاں پہ رہنے والی ہے آپ سب ہی اس میں اپنا جو فارم ہے وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کی بڈیو میں اتنا ہی اگر آپ بھی گھر بیٹے بلکو سہی جان کر پانا چاہتے ہیں نئی سے نئی بارتیوں کے بارے میں تو ہماری چینل کو جرور سبسکرائب کریے گا تب تک چہہنگ چہہ بار